ہمارا اور اپوزیشن کا جھگڑا صرف ایک ہے وہ کہتے ہیں این نارو ہم کہتے ہیں نارو جھگڑا صرف اتنا ہے اے پی سی کرانے والے این نارو مانگ رہے ہیں وزیر اطلاع فواد چوہدری کا دو ٹھوک انداز شہباز شریف این نارو مانگ رہے ہیں شیخ رشید نے نام بھی بتا دیا کہا زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ نون لیگ کو این نارو مل جائے تاکہ ان کا فائدہ ہو کیا ہوتا ہے این نارو مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے صحافی کے سوال پر الٹا سوال جڑ دیا اول پارٹیز کانفرنس میں نون لیگ شریک ہوگی نواز شریف اور شہباز شریف شرکت نہیں کریں گے وفت کے نام فائنل ہو گئے آپوزیشن چیمبر میں شریف برادران کی ملاقات پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نواز شریف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تو بھائی شہباز سے گلے سے لگ گئے کارکنان کی نارو بازی کشکول جذباتی تقریروں سے نہیں ٹوٹے گا ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے پچھلی حکومت 154 روپے کا خسارہ چھوڑ گئی وزیر خزان تقریر کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس سے روانہ خرشید شاہ کا اعتراض آپوزیشن کا ایوان سے واؤک آؤٹ وزیر اطلاق کی تنقید کہا یہ واؤک آؤٹ میٹنگ کا بہانہ ہے مہاک علاقاروں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ملک کی معیشت کا فالودہ بنا کر کھا گئے لیڈرشپ جو ساری ہے کسی کے اوپر عربوں اور روپے سے کم کا تو کیس ہی نہیں ہے الحمدللہ جس کو پکڑوں پتا چلتا ہے دو چار عرب تو انہوں نے ایسے کی ہیں جیسے بچوں میں آپ چوکلیٹ بانٹتے ہیں اس طرح سے انہوں نے بانٹے ہیں آپ حکومت نے تبادلے کی روش شروع کر دی سپریم کورٹ غیر آئینی تبادلوں کا نوٹس لے مسلم لیگ نونگ رہنما احسن اقبال کی تنقید کہا ایک بھینس پر آئی جی تبادلہ گورننس کے ساتھ بترین مزاق ہے وزیر بلدیات سعید غنی نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے بیوروکریٹس کے اجلاس میں انہیں دھمکیاں دی تھی جب عمران خان نے آئی جی پنجاب کا ایشو ہوا تھا اس کے بعد بیوروکریٹس کو بلا کے ایک تقریف فرمائی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو آفیسرز ہیں وہ اگر اس طرح ایشوز کو پبلک کریں گے تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے کس طرح سے آئی جی یہ کر سکتے ہیں کہ وہ فیڈل منسٹر جو ہے اس کا فون اٹینڈ نہ کریں اور واپس فون کرنے کی زہمت نہ کریں آئی جی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو جواب دے ہے کس طرح ہو سکتا ہے کوئی آئی جی وفاقی وزیر کا فون نہ اٹھائے وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں اگر معاملات بیوروکریسی نے دیکھنے تھے تو الیکشن کیوں کروائے سکھر سے کراچی اور ہیدرباد ٹرینز چلائی جائیں گی وزیر اعلیٰ شیخ رشید کا بڑا اعلان کل دھابی جی ایکسپریس کا افتتہ ہوگا کہا آئی آئی چندگر روڈ اور اشارہ فیصل پر پرافک کا رش کم کریں گے وزیر اعلیٰ سکھر اور ملتان والوں سے درخواست بھی کر گئے ہم نے سات کے ساتھ ڈوینوں میں وائی فائی لگا دی ہے اور لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں خاص طور پر سکھر کے اور ملتان میں کہ وہ وائی فائی کے لیے ریل ویستیشن نایم